السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ حبیبی یا نبی اللہ جب بندے سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے اور وہ معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ کو وہ بندہ بڑا یہ چھلک چھلک انسان کے اندر چونکہ یہ دونوں چیزیں رکھی گئی ہیں تو کبھی کبھی اس سے گناہ بھی سرزد ہو جائے گا نیکی اس کی عقل اس کا فہم اس کا ادراغ شریعت کی رہنمائی انبیاء کی تعلیمات اسے بتائیں گی کہ وہ نیکی کے راہ پہ چلے لیکن کبھی کبھی بائیں سمجھ سے جو خاشات اور عرضو ہے وہ بھی اس کو گھیر لیں اور اچانک اس سے کبھی کوئی گناہ بھی ہو جائے گا اور اگر اچانک اس سے کبھی گناہ ہو گیا کبھی آنکھ بٹک گئی کبھی خیال مہگ گئی کبھی سوچ میں آوار کی آگئی کبھی زبان نے میلہ لفظ گول دیا تو پھر کیا ہے پھر فوری معافی مانگ لیں مومن جب گناہ کرتا ہے تو ایسے کیفیت ہوتی ہے جیسے ابھی اہد پہاڑ تلے آگیا اگر اس نے توبہ نہ کی تو کچل دیا جائے اللہ اکبر تو پھر فوری معافی مانگتا ہے تو یہ اللہ کو بڑے اچھا ہے اللہ کرتا ہے فرشتوں سے کہ دیکھو میرا بندہ آخر میری دہلیز پہ آیا ہے تم گواہ ہو جو میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیا تو گناہ کے بعد جو شرمندگی ہے دیکھیں ایک اور جملہ کہتا ہوں نیکی کرنے کے بعد جو تکبر پیدا ہوتا ہے میں بڑی نیکی کرنے کے بعد باقیوں کو بندہ حقیقت سمجھنے لگتا ہے اور اس سے کوئی غلطی سازد ہو جو اس کے بعد شرمندگی ہوتی ہے اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے لگتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اس نیکی کرنے کے بعد وہ جو آپ کے اندر تکبر اور غونت اور عجب پیدا ہوا اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ سے اگر کوئی خطا سازد ہوئی تھی تو اس سے آپ کے اندر اجز اور توبہ کا جزمہ پیدا ہوتا اور اللہ کو یہ بڑا پسا پسا کہ کوئی بندہ چونکہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جب انسان ہے اس کے اندر یہ خواشات رکھی ہیں تو کبھی اس سے یہ انبیاء کی ذوات ہیں جو پاک ہیں باقی کبھی کبھی کچھ خطا سازد ہو جائے گی اس سے معذرت کرتے ہیں آپ نے نام سنا ہوگا آیاز کا محمود غزنوی کا بڑا محبوب وزیر تھا اور بہت زیادہ بادشاہ اس سے محبت کرتا تھا تو آیان سلطنت جلتے تھے تو بادشاہ گاہے گاہے کوئی ایسا منظر ان کو دکھلاتا کہ اس سے میں خاص پیار کیوں کرتا ہوں ایک دن بادشاہ کے ہاتھ میں موتیوں کی بری ڈبیہ تھی اور محل کے اندر یہ ایک ہوس تھا تالاب تھا تو اس کے اندر اس نے وہ سارے موتی پھینک دیا شفاق پانی اور نیچے فرش پہ پڑے ہوئے موتی نظر آ رہے ہیں تو اس نے ایک ایک وزیر کو کہا کہ یہ موتی نکال کے لاؤ اور سنو اپنا لباس اور اپنا بدن نہیں بھیگنے دینا ہے تو اس نے کہا یہ کیسے ہوگا کہ موتی بھی تہہ سے نکال کے لائیں اور بدن بھی اور کپڑے بھی نہ بھیگیں تو دوسرے کو کہا اس نے اگزت یہ کیسے ہوگا یہ شرط ہٹائیں تو پہ میں نکال کے لاؤں جب بات آئی عیاز کی تو عیاز نے فرش پڑے چھلانے موتی پکڑے ڈھونڈے ہتھیلی میں لیے اور کامپتے ہوئے بدن کے ساتھ بادشاہ کے ساتھ نے پیش ہوا حضور یہ لے لیے لیے بادشاہ غصے میں تھا کہ میں نے کہا تھا لباس اور کپڑے بھیگنے نہیں چاہیے تیرے بدن سے پانی نچڑ رہا ہے تیرے لباس سے پانی نچڑ رہا ہے یہ کیا تو عیاز نے ہاتھ پان کے کہا بادشاہ سلامت آپ کے دو حکم تھے ایک حکم یہ تھا کہ موتی نکال کے لانے دوسرا حکم یہ تھا کہ کپڑے اور بدن بھیگنا نہیں چاہیے ایک کام میں نے کر دیا ہے دوسری غلطی ہوگی اب آفی جاتا ہوں تو کہا وزیرو یہ ہے خوبی اس کی تم نے کہا ہم کیسے نکال کے لائیں اس طلاب میں اتریں گے تو بدن تو بھیگے گئے 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 تو کہا جب شہبات دی گئی ہیں خواشات رکھی گئی ہیں آرزوں دیوانی ہیں اور پھر اس کائنات کے اندر رہ کر کے حضرت انسان کبھی تو اس طلاب کی غلازت سے اپنے آپ کو بھر ہی دے گا تو پھر کمال کیا ہے کہ نیکی کے پھول پیش کر دے سجدے کے موتی پیش کر دے رکوع قیام کے موتی پیش کر دے ہمدردی انسانیت کے ساتھ پیار کے موتی پیش کر دے سارے موتی پیش کرے پھر مالک کا جلال کہ ترے کپڑے کیوں بھیگے یہ گناہ کیوں کیا یہ گناہ کیوں کیا ہاتھ جوڑ کے کہے مالک اس کی معافی مانی تو اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ نہیں نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر موسیقی